دوستو آج کے اس بہت ہی دلچسپے ویڈیو میں ہم بولی بڑھ کی اس چمکتی دھمکتی رنگین دنیا کے پیچھے کا وہ کالا سچ دیکھیں گے جسے دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ ان سے بہتر تو ہماری سادھارن سی زندگی ہے اس رنگین دنیا کا سچ یہ ہے کہ یہاں پر جب تک آپ کا چہرہ بکتا ہے یا آپ کا سریر بکتا ہے تب تک آپ کو یہاں پر پونچا جاتا ہے اور گلتی سے بھی اگر ایک بار آپ کا کریئر ڈاؤن ہو گیا تو پھر کوئی بھی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ اب جندگی کیسی چل رہی ہے یہاں ہر روج لاکھوں لوگ اس امید میں آتے ہیں کہ یہاں آ کر وہ اپنے سپنوں کو پورا کریں گے لیکن ایسے لوگوں کی سنکھیا بہت کم ہے جو یہاں آ کر اپنے آپ کو سربائیب کر پاتے ہیں نہیں تو کچھ لوگ یہاں پر کئی سالوں تک دھکے کھانے کے بعد اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں بولی بڑ میں ایسے بہت سارے سپورٹنگ ایکٹر ہوئے جو کی ہمیں ایٹیز نائنٹیز کی بہت ساری فلموں میں نظر آئے جن کو آپ نے بہت ساری فلموں میں ویلن کے پیچھے کھڑے ہوئے یا بہت سارے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کرداروں میں دیکھا ہوگا جن میں ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ ان کے چہرے سے تو پہچانتے ہوں گے لیکن ان کا نام تک آپ کو پتا نہیں ہوگا اور فلموں میں جب تک ان کو کام ملتا رہا تو ان کی لائف اچھی چلتی رہی لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے ان کو فلموں میں کام ملنا کم ہو گیا اور ان کا کیریئر کافی ڈاؤن ہونے لگا تو ان میں سے زیادہ تر ایکٹر تناؤں میں آگئے اور پروپیسنل لائف کے علاوہ ان کی پرسنل لائف بھی ڈسٹرب ہونے لگی جس کو جھلنے کے لیے انہیں الکوہل کا بھی سہارا لینا پڑا اور ہیلتھ بھی دھیرے دھیرے ڈاؤن ہونے لگی اور بعد میں ان کا انت بہت ہی چونکانے والا اور بہت ہی برا رہا تو آج سے ہم اپنے چینل پر ایک نئی سیریج بھولے بسرے لوگ کے نام سے اسٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم ایسے لوگوں کے بارے میں ہی بات کریں گے جنہوں نے بولی وڈ کی بہت ساری فلموں میں کام تو کیا لیکن بولی وڈ میں اپنے نام سے وہ کوئی الگ سے پہچان نہیں بنا پائے اور بعد میں ان کا انت بہت ہی برا ہوا تو اپنے اس سیریج کے پہلے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے نائنٹیز کے جانے مانے ویلن گیون پیکرڈ کے بارے میں جن کا چہرہ ان کی آنکھیں باڈی اور پرسنالٹی بلکل ودیسیوں کے جیسی تھی اور ان کو آپ نے نائنٹیز کی بہت ساری فلموں میں ویلن کے سائیڈ میں کھڑے ہوئے جرور دیکھا ہوگا گیبن پیکرڈ نے بولی وڈ کی بہت ساری فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک ایکٹرز کے ساتھ میں کام کیا لیکن جب گیبن پیکرڈ کی مرتیو ہوئی اور ان کا انتم سنسکار ہوا تو پوری فلم انڈسٹری سے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا یہاں تک کہ ان کے آخری سمائے میں نہ تو ان کی کسی نے خبر لی اور نہ ہی کسی نے حالچال پوچھے اور بہت سارے لوگوں کو تو آج تک ان کے لوگ کو دیکھ کر یہ لگتا رہا ہوگا کہ یہ کوئی ویدیسی ایکٹر ہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے گیبن پیکرڈ کا جنم کلیان مہراسٹ میں ہوا تھا اور وہیں پر وہ پلے بڑے ہیں گیبن پیکرڈ کی قد کاٹھی اور چہرہ اتنا سمارٹ تھا کہ کئی بار وہ فلم کے ہیرو سے بھی سمارٹ لگنے لگتے تھے گیبن پیکرڈ نے ایٹیز میں اپنی بہترین اور بلکل کلین سیپ باڈی بنائی تھی جس سماعہ بولی وڈ ایکٹرز کے بیچ میں بھی ایسی باڈی بنانے کا کریج سٹارٹ نہیں ہوا تھا اس سماعہ بولی وڈ ایکٹرز کے بیچ میں باڈی کو لے کر ایسا چلن تھا کہ سریر ان کا گٹھیلا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بال ہونے چاہیے اور سٹارٹنگ میں سنی دیول سے لے کر سنجیدت، اکشہ کمار، سنیل سیٹی اور سلمان خان سب کے چیشٹ پر بال ہوا کرتے تھے لیکن اس سماعہ بھی گیبن پیکرڈ کی باڈی بلکل کلین سیپ اور بہت ہی ہٹی کٹی تھی اور اگر ہم یہ کہیں کہ بولی وڈ میں اس سماعہ ایسی باڈی کا کریج گیبن پیکرڈ ہی لے کر آئے تھے تو یہ کوئی گلت نہیں ہوگا بولی وڈ میں اس سماعہ گیبن پیکرڈ کے علاوہ کچھ اور ایسے گنے چنے لوگ تھے جو بلکل ایسی ہی باڈی رکھتے تھے جن میں اگر آپ کو یاد ہو تو اجائے دوگن کی سن 1992 میں آئی فلم جگر میں نجار آنے والے حسین خان بھی سامل ہیں جن کی باڈی بہت اچھی تھی اور ان کو مارسل آرٹس بھی بہت اچھی سے آتا تھا اور فلم جگر کے کچھ سینس میں ہمیں ان کا مارسل آرٹس دیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے لیکن اتنی اچھی باڈی اور یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی حسین خان کو بولی وڈ میں آگے چل کر اتنا کام نہیں مل پایا اور بعد میں فائنلی وہ بہت ہی جلدی یہ انڈسٹری چھوڑ کر چلے گئی تھے اگر آپ حسین خان کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک ان کے اوپر ویڈیو آل لیڈی بنایا ہوا ہے اس کی لنک میں یہاں پر نیچے ڈسکرپسن باکس میں اور یہاں پر اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا یہاں اس ویڈیو میں ہم گیبن پیکرڈ کے بارے میں ہی ڈیٹیل سے بات کریں گے گیبن پیکرڈ نے بولی وڈ میں اپنا بہت نام بنایا اور بہت سارے نامی گرامی ایکٹرز کو بھی انہوں نے ٹریننگ دی یہاں تک کہ انہوں نے جانے مانے ایکٹر سنجدت اور سنیل سیٹی کو بھی باڈی بلڈنگ میں ٹرینڈ کیا تھا جب سنجدت نے اپنی باڈی بنانی شروع کی تب اس سمائے وہ گیبن پیکرڈ کے پاس ہی جاتے تھے اور اس سمائے گیبن پیکرڈ نے ہی سنجدت کو ان کی باڈی بنانے کے لیے گائیڈ کیا تھا کتنا پرکاؤٹ کرنا ہے کیسی ڈائٹ رکھنی ہے یہ ساری چیزیں گیبن پیکرڈ ہی منٹین رکھتے تھے اس سمائے سنیل سیٹی بھی فلموں میں آنے کے پہلے اپنی باڈی بنانے کے لیے گیبن پیکرڈ کے پاس ہی جاتے تھے اور سنیل سیٹی نے سن 1992 میں فلم بلوان سے اپنا ڈیبیو کیا تھا جہاں پر وہ ہمیں بہترین باڈی بنائے ہوئے نجر آئے تھے جن کی بھی باڈی بنانے میں کافی مدد گیبن پیکرڈ نے ہی کی تھی اس سمائے گیبن پیکرڈ انڈسٹری کے اور بھی کئی نامی گرامی اکٹرز کی اچھے خاصے دوست ہوا کرتے تھے گیبن پیکرڈ نے ہی اس سمائے سلمان خان کے باڈی گارڈ سیرہ کی باڈی بنوائی تھی اور اس سمائے گیبن پیکرڈ کے انڈسٹری میں اچھے خاصے ریلیسن ہو گئے تھے لیکن یہ انڈسٹری ایسی ہے جہاں پر رشتے بھی کیبل اور کیبل کام نکالنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں اور جب انہیں لگتا ہے کہ آپ سے اب اتنی زیادہ ہیلپ انہیں نہیں مل رہی ہے تو وہ آپ کو بھول کر نئے لوگوں کے ساتھ میں گھلنے ملنے لگتے ہیں اور گیبن پیکرڈ جیسے پرانے لوگوں کو درکنار کرتے ہوئے اپنی لائف میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں یہاں تک کی پوری فلم انڈسٹری سے کوئی بھی گیبن پیکرڈ کے انتم سنسکار میں نہیں پہنچا تھا اپنے آخری سمائے میں گیبن پیکرڈ کافی پریسان اور تناؤں میں رہتے تھے اور انڈسٹری سے کسی نے بھی ان کی خبر نہیں لی اور نبے کے دسک کا یہ اتنا ہینڈسوم بلن گمنامی کے اندھیرے میں گائب ہو گیا ایک نجہ ڈالتے ہیں گیبن پیکرڈ کی پرسنل لائف اور ان کی فیملی کے بارے میں اور ان کے فلمی کیریئر کے بارے میں ان کا چہرہ ان کی آنکھ ہیں اور ان کے بال ودیسیوں جیسے اس لیے لگتے ہیں کیونکہ ان کا پریبار آئرس امریکن ڈیسنٹ سے بلونگ کرتا ہے ایکچولی گیبن پیکرڈ کے دادا جی جان پیکرڈ ایک آئرس امریکن کمیونٹی سے بلونگ کرتے تھے جو اس سمائے امریکن آرمی میں تھے اور یہ لگ بھگ دوتی و سیدھ کے آس پاس کی بات ہے جب امریکن آرمی کے لگ بھگ دو لاکھ لوگ بینگلور آئے ہوئے تھے تو انہی امریکن سولجرز میں سے گیبن پیکرڈ کے دادا جی بھی ایک تھے اور انہیں یہاں پر اتنا اچھا لگا کہ وہ اس کے بعد یہی پر سیٹل ہو گئے گیبن پیکرڈ کے پتا ارل پیکرڈ کا جن میں بھی انڈیا میں ہوا اور آگے چل کر وہ ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ بنے جن کی سادھی بار بارہ سے ہوئی جو کی ایک کونکنی مہراشترین لڑکی تھی اور اس طرح سے مہراشتر کے کلیان میں گیبن پیکرڈ کا جن میں ہوا تھا اور گیبن پیکرڈ کا لکھ جرور ایسا تھا لیکن ان کا آئر ایس امریکن کمیونٹی سے اب کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا ان کی پرورس انڈیا میں ہی ہوئی اور انہیں ہندی اور مراتھی بولنا سروع سے ہی آتی تھی گیبن پیکرڈ اپنے پریبار میں سب سے بڑے تھے اور ان کے پریبار میں ان سے چھوٹے چار اور بچے تھے گیبن پیکرڈ کی سروعاتی پڑھائی لکھائی ہوئی لیکن انہیں اپنے اسکول ٹائم سے ہی باڈی بلڈنگ میں اور موڈلنگ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اپنے اسکول سمائے سے ہی گیبن پیکرڈ اپنی باڈی بنانے میں لگ گئے اور ان کا پورا رجحان باڈی بلڈنگ کی طرف ہی ہو گیا اور یہ وہ سمائے تھا جب انڈیا میں باڈی بلڈنگ کے اوپر بہت سارے لوگ دھیان تک نہیں دیتے تھے اس سمائے فلموں میں آنے کے پہلے ہی گیبن پیکرڈ نے باڈی بلڈنگ کی فیلڈ میں اپنا اچھا خاصا نام بنا لیا تھا آگے چل کر گیبن پیکرڈ نے باڈی بلڈنگ میں کئی اسٹیٹ آبارڈ جیتے اور نیشنل آبارڈ تک جیتا اور یہیں سے گیبن پیکرڈ کا اچھا خاصا نام ہو گیا اور وہ فٹنس کے لیے اور باڈی بلڈنگ ٹرینر کے طور پر جانے جانے لگے اس سمائے گیبن پیکرڈ کے ساتھ میں بولی وڈ کے ایک سے بڑھ کر ایک سیلیبیٹیز نے ٹریننگ لی تھی سنجیدت سنیل سٹی اور سلمان خان کے باڈی گارڈ سیرا کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے اچھی باڈی کے ساتھ ہی ساتھ ان کا لکھ بھی کافی اچھا تھا اور ان کے بہت سارے دوستوں سے بولتے تھے کہ انہیں تو فلموں میں ٹرائی کرنا چاہیے اور دوستوں کے کہنے پر گیبن پیکرڈ نے اس سمائے اپنا ایک پورٹ فولیو بھی سوٹ کروا لیا تھا حالانکہ پہلا چانس گیبن پیکرڈ کو بولی وڈ کی طرف سے نہیں ملیالم فلم انڈسٹری کی طرف سے ملا تھا اور پہلی بار وہ ہمیں سن 1989 میں آن سکرین ملیالم فلم پربھو میں نجر آئے جس میں ان کا رول اتنا زیادہ چھوٹا تھا کہ انہیں سائد کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا اس کے بعد وہ ہمیں ایک دو اور ملیالم فلموں میں ایسے ہی بہت ہی چھوٹے چھوٹے رولز میں نجر آتے رہے اور پہلی بار وہ ہمیں سن 1984 میں آئی ہندی فلم جوانی میں ایک بہت ہی چھوٹے سے رول میں نجر آئے جس فلم سے کرنساہ اور نیلم کٹھاری بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کر رہے تھے حالانکہ کرنساہ فلموں میں بطور ایکٹر تو نہیں چل پائے تھے اور وہ آگے چل کر پروڈوسر بن گئے تھے جنہوں نے آگے چل کر بی بی رستم اور ایاری جیسی فلموں کو پروڈوس کیا تھا تو فلم جوانی کے ہی ایک گانے ہلا گھلا مجا ہے جوانی میں ہمیں گیبن پیکرڈ پہلی بار نجر آئے تھے حالانکہ اس میں بھی گیبن پیکرڈ کا بہت ہی چھوٹا سا رول تھا اور انہیں کچھ خاص نوٹس نہیں کیا گیا اور اس کے بعد ان کے اوپر نجر پڑی ملیالم سینیما کے جانے مانے ڈاریکٹر پری درثن صاحب کی جو کی اس سمائے سن 1988 میں موہن لال کے ساتھ میں ایک کرائم ایکسن ڈراما فلم آرین بنا رہے تھے اور گیبن پیکرڈ کی باڈی اور پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے انہیں فلم آرین میں ویلن کا کردار آفر کیا گیا جہاں فلم آرین میں ہمیں گیبن پیکرڈ موہن لال سے ٹکراتے ہوئے نجر آتے ہیں خاص بات یہ تھی کہ یہ ایک ملیالم فلم تھی لیکن گیبن پیکرڈ کو ملیالم بولنا نہیں آتی تھی اور فلم آرین میں گیبن پیکرڈ کی ڈائیلوگ ہندی بھاسا میں ہی رکھے گئے ہیں جہاں پر ان کی اورجنل آواز یوچ کی گئی ہے لیکن آگے چل کر زیادہ تر فلموں میں ان کی آواز کو ڈب کروایا جانے لگا تھا فلم آرین میں انہوں نے مارٹن نام کے ویلن کا کردار نبھایا تھا اور یہ ملیالم سنیما میں کافی پاپلر ہوا تھا اس کے اگلے ہی سال سن انیس سو نواثی میں وہ ہمیں موہن لال کے ساتھ میں ایک اور فلم سیجن میں نجر آئے اس میں گیبن پیکرڈ ایک یوروپین ٹورسٹ کا کردار نبھا رہے تھے اور اس میں جیل کی کہانی دکھائی جاتی ہے اور ملیالم سنیما کی یہی دو ایسی فلمیں تھیں جن کی وجہ سے گیبن پیکرڈ کو آج بھی لوگ وہاں پر جانتے ہیں اور اس کے بعد گیبن پیکرڈ ہمیں ویسے تو کچھ اور ملیالم فلموں میں نجر آئے لیکن اس سمائے تک انہیں ہندی فلموں میں بھی کافی کام ملنے لگا تھا اس وجہ سے گیبن پیکرڈ اب ملیالم فلموں سے زیادہ ہندی فلموں کی اوپر اپنا فوکس کرنے لگی تھے اور وہ ہمیں سن انیس سو نباسی میں آئی ملٹی اسٹارر فلم علاقہ میں نجر آئے جس میں ویسے تو ان کا نگیٹیب رول تھا لیکن یہاں پر گیبن پیکرڈ کو تھوڑی نوٹس کیا گیا آگے چل کر وہ ہمیں کچھ اور یادگار فلم ہے جن میں تردیو، تھانے دار، سڑک اور فتے جیسی فلموں میں نجر آئے آگے چل کر بھی گیبن پیکرڈ نے بولی بڈ کی بہت ساری فلموں میں کام کیا جن فلموں میں جیادہ تر گیبن پیکرڈ کو مین ویلن کے سائیڈ کیک کے طور پر سائن کیا جاتا تھا گیبن پیکرڈ یہ چاہتے تھے کہ انہیں فلموں میں ان کی بوڈی کے حساب سے کچھ اچھے رول دیے جائیں لیکن ان کی امیج ہی کچھ ایسی بن چکی تھی جہاں جیادہ تر فلموں میں یا تو انہیں فائٹر کے طور پر یا ویلن کے طور پر ہی سائن کیا جاتا آگے چل کر وہ ہمیں فلم دیدار، جاگرتی، آنکھیں، پلیٹ فارم، کرس ناوتار، وقت ہمارا ہے، سترنج، تڑی پار، چیتا، مہرہ، جلاد اور کران ارجون جیسی فلموں میں نجر آئے فلم کران ارجون میں ان کا فائٹ سین سلمان خان کے ساتھ میں رکھا گیا تھا جس سین میں یہ دونوں ہی ہمیں سٹ لیس فائٹ کرتے ہوئے نجر آتے ہیں اور گیبن پیکرڈ کی بوڈی یہاں پر دیکھنے لائق تھی آگے چل کر وہ ہمیں میتھن کی کچھ اوٹی فیکٹری والی فلموں جن میں سیرہ، ماں قسم، سیرہ ہندوستان اور بھیسما جیسی فلموں میں ولن بنے ہوئے ہی نجر آئے اور یہاں تک گیبن پیکرڈ نے اتنی ساری فلموں میں کام کر لیا تھا کہ لوگ انہیں پہچاننے تو لگے تھے بھلے ہی ان کا نام نہ جانتے ہوں اور نبے کا دسک ختم ہوتے ہوتے گیبن پیکرڈ کو بہت ہی کم فلمیں ملنے لگیں تھیں حالانکہ دوہجار کے بعد بھی وہ ہمیں فلم باگی، ہد کر دی آپ نے، کمارا، کرانتی، یہ ہے جلوہ اور جانی دسمن میں نجر آئے جہاں سن دوہجار دو میں آئی سلمان خان اور امیسا پٹیل کی فلم یہ ہے جلوہ ان کے کیڈئر کی آخری فلم رہی اور سن دوہجار دو کے بعد گیبن پیکرڈ ہمیں کسی بھی فلم میں نجر نہیں آئے اور گیبن پیکرڈ نے اپنے لگ بھگ پندرہ سال لمبے فلمی کیڈئر میں ملیالم اور ہندی فلموں کو ملا کر ٹوٹل ساٹھ سے بھی جادہ فلموں میں کام کیا اس کے علاوہ کچھ ٹی وی سیریل سکتی مان اور ناغراج کے بھی کچھ اپیسوڈ میں وہ ہمیں نجر آئے فلموں میں کام نہ ملنے کی وجہ سے گیبن پیکرڈ اس سمائے کافی تناؤں میں رہنے لگے تھے اور الکوہل کا بھی سہارا لینے لگے تھے گیبن پیکرڈ کی سادھی ہوئی تھی ایبرل سے جن سے انہیں دو لڑکیاں ہوئی تھیں سب سے بڑی لڑکی کا نام ہے ایریکا پیکرڈ جو کی بطور موڈل اور انفلینسر کے طور پر کام کرتی ہیں اور چھوٹی بیٹی کیملا کیلے پیکرڈ ایک کمپنی میں کام کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ آدمی کا جب تک اچھا سمائے چلتا ہے تو سب طرف بالکل اچھا ہی اچھا ہوتا ہے لیکن جب برا سمائے چلتا ہے تو ہر کہیں سے کیبل برا برا ہی ہونے لگتا ہے کچھ ایسا ہی گیبن پیکرڈ کی لائف میں بھی ہو رہا تھا کہ پروفیسنل لائف تو ان کی اچھی نہیں چل رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ان کی پرسنل لائف بھی ایفیکٹ ہونے لگی تھی گیبن پیکرڈ اور ان کی وائف کے بیچ میں کافی چیزیں اچھی نہیں چل رہی تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہتے تھے اور اس سمائے وائف کے الگ ہو جانے بچوں کے الگ ہو جانے اور کام نہ ملنے کی وجہ سے گیبن پیکرڈ الکوہل میں اور زیادہ ڈوپ تھے گئے اور گیبن پیکرڈ اپنے ہوم ٹاؤن کلیان جا کر اپنے چھوٹے بھائی ڈیریل کے ساتھ میں رہنے لگے تھے سن دوہجار دس میں گیبن پیکرڈ کے ساتھ میں ایک خطرناک حادثہ ہو گیا جس سمائے وہ کلیان کے ہی فلاور مارکٹ میں اپنی بائیک سے جا رہے تھے اور ان کی بائیک کا بیلنس بگڑا اور ایک خطرناک حادثہ ہو گیا دوہجار دس میں ہوئے اس حادثے میں انہیں بہت زیادہ گمبیر چھوٹے آئیں اور وہاں پر آس پاس کھڑے لوگوں نے انہیں جب دیکھا تو پہچان لیا اور انہیں پاس کے ہی ایک ہسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا اور جو لوگ انہیں یہاں لائے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کافی ڈرنک کی تھی دوہجار دس میں ہوا یہ حادثہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ گیبن پیگرڈ کو چلنے میں تک دکت ہونے لگی تھی اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی پیثوں کی بھی تنگی تھی کام کی بھی تنگی تھی اور پرسنل لائب بھی اچھی نہیں چل رہی تھی اور فائنلی اٹھارہ مای سن دوہجار بارہ کو ان کی ریسپریٹری ڈیسارڈر کی وجہ سے مرتی ہو گئی تھی اگلے ہی دن انیس مای کو باندرہ میں ان کا انتم سنسکار کیا گیا اور یہاں پر ان کے انتم سنسکار میں بولی وڈ کی طرف سے کوئی بھی ملنے کے لیے نہیں آیا حالانکہ بات میں جب سنیل سیٹی کو اور سنجیدت کو ان کے بارے میں پتا چلا تو سوسل میڈیا پر انہوں نے اپنا دکھ وقت کیا جہاں سنیل سیٹی نے یہ کہا کہ گیبن پیگرڈ کافی اچھے تھے پروڈوسر سے پیسے مانگنا انہیں نہیں آتا تھا وہیں سنجیدت نے کہا کہ گیبن پیگرڈ ان کے بلکل چھوٹے بھائی کے جیسے تھے اور ان کی بیٹیوں کے لیے سنجیدت بلکل گوڈ فادر کے جیسے ہیں حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اس سمیں سنجیدت نے گیبن پیگرڈ کی تھوڑی سی فائنینسل ہیلپ تو جرور کی تھی لیکن بولی وڈ کی طرف سے اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا تھا اور اس طرح ایسے نبے کے دسک کا یہ ہینڈسم بلند گمنامی کے اندھیرے میں ہمیسہ ہمیسہ کے لیے کھو گیا تو دوستو یہ تو بات ہوئی گیبن پیگرڈ کی لائف کی پوری جرنی کے بارے میں میں نے خود بچپن میں انہیں بہت ساری فلموں میں دیکھا ہے اور ان کی باڈی تو واقعی میں بہت زیادہ ہی اٹریکٹ کرتی تھی آپ نے پہلی بار گیبن پیگرڈ کو کونسی فلمیں میں نوٹس کیا تھا ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور بولی بڑ میں ایسے بہت سارے ایکٹرز کے ساتھ میں کیے جانے والے بہت دباؤ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کے کیا بچار ہیں ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور منسن کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہماری اس نئی سیریج بھولے بسرے لوگ میں ہم کچھ ایسے ہی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی اور ایکٹر یا ایکٹرز سے جڑی ہوئیں کچھ اور ایسے ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ